یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ احتساب عدالت میں شریف قاندان کے خلاف ریفرنسز کی سمات کپٹن ریٹائیڈ صفدر پچاس لاکھ کے زمانتی مچالکوں کے عباس رہا کر دیے گئے کپٹن ریٹائیڈ صفدر کو جیل بھیجنے اور پاسپورٹ ضبط کرنے کی نیب کی صدا مسترد کر دی گئی ہے کپٹن ریٹائیڈ صفدر کو اترپن صفات پر مشتمل ریفرنسز کی نقول فراہم کر دی گئی ہیں کپٹن ریٹائیڈ صفدر اگر ملک سے باہر جائیں تو بتا کر جائیں عدالت کی جانب سے یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ احتساب عدالت میں شریف قاندان کے خلاف ریفرنسز کی سمات ہوئی اور اسے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کپٹن ریٹائیڈ صفدر پچاس لاکھ کے زمانتی مچالکوں کے عباس رہا کر دیے گئے ہیں کپٹن ریٹائیڈ صفدر کو جیل بھیجنے اور پاسپورٹ ضبط کرنے کی نیب کی جانب سے استدا کر دی گئی تھی جسے مسترد کیا گیا ہے عدالت بھی جانب سے کپٹن ریٹائیڈ صفدر کو اترپن صفات پر مشتمل ریفرنسز کی نقول فراہم کر دی گئی ہیں کپٹن ریٹائیڈ صفدر اگر ملک سے باہر جائیں تو بتا کر جائیں احتساب عدالت میں نیب ریفرنسز کی سمات کپٹن ریٹائیڈ صفدر زمانت پر رہا مریم نواز پیشی کے بعد روانہ ہو گئی ہیں اور پچاس لاکھ کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے عدالت کی جانب سے جبکہ نواز شریف کی حاضر سے استثناء کے درخواست کی گئی ہے جس پر فیصلہ میں حفوظ کر لیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ احتساب عدالت میں آج پیشی ہوئی کپٹن ریٹائیڈ صفدر کی اور ان کے ساتھ مریم نواز کی کپٹن ریٹائیڈ صفدر زمانت پر رہا کر دئیے گئے ہیں مریم نواز پیشی کے بعد وہاں سے روانہ ہو چکی ہیں اور پچاس لاکھ کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے جبکہ سابق وزریعظم نواز شریف کی حاضر سے متعلق استثناء کے درخواست کی گئی تھی ان کے وکیل خاجہ حارس کی جانب سے اور اس درخواست پر فیصلہ میں حفوظ کر لیا گیا ہے سابق وزریعظم نواز شریف کی صحابزادی مریم نواز اور دامات کپٹن ریٹائیڈ صفدر احتساب عدلت میں آج پیش ہوئے جہاں ان کے خلاف دائر نیب ریفرنسز کی سماعت جاری تھی جبکہ احتساب عدلت میں پیش ہونے کے بعد مریم نواز کو نیب ریفرنسز کی کاپیوں بھی فراہم کر دی گئی ہیں اور پچاس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم دیا گیا ہے سماعت کے معاقے پر احتساب عدلت کے جانب سے کہا گیا آگے نواز شریف نہیں آئے جس پر نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس نے بتایا کہ بدقسمتی سے نواز شریف حاضر نہ ہو سکے کیونکہ ان کی اہلیہ علیل ہیں اور نواز شریف کی لنڈن روانگی کے بعد میڈیکل ریپورٹ سامنے آئی ہے لہٰذا پندرہ روز کی محلت دی جائے نئے پروسیکیوٹر نے عدلت کو بتایا کہ ملزم غائب ہے لہٰذا ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے جائیں اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے مریم نواز آج احتساب عدلت میں پیش ہوئی اور نیب ریفرنسز پر احتساب عدلت میں سماد ہوئی مریم نواز کی طرف سے چاس لاکھ روپے کے مچل کے تارک فضل چوہدری نے جمع کر آئے پارک لین ریفرنس کے اترپن جلدوں پر مشتمل نقول مریم نواز کو وصول کی گئی ہیں جبکہ حاضری سے استثناء کے درخواست پر نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس نے کہا کہ نواز شریف پیشی کے لیے تیار تھے اہلیہ کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ پندرہ دن کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے اسی پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کی نمائندہ امبرین علیس سے امبرین آج جو سماد ہوئی اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مریم نواز اور کپٹن ریٹائرٹ سفتر پیش ہوئے اس موقع پر سکیورٹی انتظامات اور تمام تر سماد کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا جبکہ آج شریف فیملی کے خلاف دائر ریفرنسز کی سماد تھی تاہم آج سابق وزیر آزم پیش نہ ہوئے جبکہ کیپٹن ریٹائرٹ سفتر اور مریم نواز شریف نے اپنی پیشی کو یقینی بنایا جبکہ آج ان کی جانب سے پچاس لاکہ شورٹی بارن بھی جمع کرا دیا ہے جبکہ اس دوران عدالت میں برہمی کا اظہار بھی کیا کہ حسن نواز اور حسین نواز عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے ہیں جس پر اماز دیئے گئے کہ ان کو سمجھ ہی محصول نہیں ہوئے تاہم ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی وہاں پر علیل ہیں جس کے باعث وہ پیش نہیں ہوئے ہیں جس پر عدالت میں جو ہے وہ ان کو اشتہاری کرا دینے کی کاروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ ابھی بھی جو ہے وہ کاروائی جاری ہے اس وقت جو ملزمات ہیں ان کے جو تفتیشی افسر ہیں ان کی جانت سے عدالت میں جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا جا رہا ہے جی صحیح